نمسکار ہری پریمیوں آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے ہری پریمیوں کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب اچھے ہوں گے آئیے آج کا پرسنگ شروع کرتے ہیں آج کا پرسنگ ہے پرما ایک آدسی ورد دوہجارتےئیس کب ہے مل ماس کا یعنی ساون ماس میں جو ایک آدسی ہے وہ ورد کب ہے اور کتھا ویدھی کیا ہے پارن سمیں کیا ہے ہری پریمیوں اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اور بیل آئیکون کو جرور دبا لیجئے تاکہ آپ تک ہمارے سارے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہے ہری پریمیوں آپ کا ایک بھی سبسکرائب ہمارے لیے بے حد معنی رکھتا ہے آئیے جانتے ہیں پرما ایک آدسی ورد کا تھا ہری پریمیوں پرما ایک آدسی ورد بار آگست دو ہزار تئیس کا ہے دن شنیوار ہے اس کا پارن سمیں ہے پانچ بج کر اٹھالیس منٹ سے آٹھ بج کر ستائیس منٹ چھتیس سیکنڈ تک تیرہ آگست کے دن او دھی اس کی دو گھنٹے اٹھالیس منٹ رہے گی ہری پریمیوں ورد کو پرما ایک آدسی کہتے ہیں یہ کرسن پاکس میں آنے والی ایک آدسی ہے اس دن بھاگوان شری ویشنو کی پوجا کرنے سے درلب سیدھیوں کی پرابتی ہوتی ہے پرما ایک آدسی پرم درلب سیدھیوں کی داتا ہے اس کے لیے اسے پرما کے نام سے جانا جاتا ہے یہ دھن کی داتا اور سکھ ہے سوریہ کی جننی پرم پاون ہے دکھ اور دری درتا کو دور کرنے والی ہے اس ایک آدسی میں ان دان ودیہ دان سورن دان بھومی دان اور گو دان جرور کرنا چاہیے پرما ایک آدسی ورد کی پوجا ویدھی اس پرکار ہے پرما ایک آدسی کے ورد کی ویدھی بہت ہی کٹھن ہے اس ورد میں پانچ دنوں تک پانچ راتریوں تک ورد کیا جاتا ہے جس میں ایک آدسی سے ام آوشہ تک جل کا تیاک کیا جاتا ہے کیول بھاگوان کے سری چرنوں کا جل ہی لیا جاتا ہے جسے چرن آمریت بھی کہتے ہیں اس پانچ راتر کا بھاری پونے اور فل ہوتا ہے پرما ایک آدسی ورد کی پوجا ویدھی صبح صبح جلدی اوٹ کر سنان کے بعد بھاگوان شریف شنو کے سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر جل اور فل لے کر سنکلب کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھاگوان کا پوجن کرنا چاہیے پانچ دنوں تک بھاگوان شریف ویشنو کا سمرن کرتے ہوئے اس ورد کا پالن اوشیہ کرنا چاہیے اور پانچ دن برامن کو بھوجن کروا کر دان دکشنا دے کر اس ورد کو پورا کرنا چاہیے اور بعد میں سویم بھی بیجن کرنا چاہیے پرما ایک آدسی ورد کی قطعہ اس پرکار ہے ہماری دھارمک مانتاؤں کے انسار بھاگوان شریف نے ارجون کو پرما ایک آدسی ورد کا جو کتھا سنائی تھی اور مہتو سنائے تھا وہ اس پرکار ہے پراشن سمیہ میں کام پلیہ نگر میں سمیتہ نامہ کے برامن رہا کرتا تھا اس کی پتنی کا نام پویترہ تھا وہ پرم ستی اور سادوی تھی وہ دریدرتہ اور نردھنتہ میں اپنا جیون ویابن کر رہے تھے پرنتوئے پرم دھارمک ویچاروں کے تھے اور اتیتھی سیوہ میں ہاں سدیو تیار رہتے تھے ایک دن گریبی سے بہت دکھی ہو کر برامن نے پردیش جانے کا ویچار کر لیا پرنتو اس کی پتنی نے کہا سوامی دھن اور سنطان پورو جنم کے دان سے ہی ملتے ہیں اتیہ آپ اس کے لیے کسی بھی پرکار کی چنتہ مت کیجئے ایک دن مہرشی کونڈیر نے ان کے گھر پر آئے برامن دمپتی نے تن اور من سے اس مہرشی کی سیوہ سوسروہ کی مہرشی نے ان کی یہ دسہ دیکھ کر انہیں ہمیں ایک آدسی کا ورد کرنے کے لیے کہا انہوں نے کہا دکھ اور دری درطہ کو دور کرنے کا سب سے سگم اپائے کیول یہی ہے کہ تم دونوں مل کر ادھیک ماس میں کرشن پکس کی ایک آدسی کا ورد کی کرو اور رات کو جاگرن کرو اور بھاگوان کا سمرن کرو اس ایک آدسی کے ورد سے یک سراج کبیر بہت دھن سے بھرپور ہو کر دھنا دیس بنا دیا گیا حریش چند راجہ ہوا ایسا کہہ گرمونی وہاں سے چلے گئے اور سمیدہ نے اپنی پتنی کے صحیح اس ورد کو کیا صبح جلدی اٹھ کر ایک راج کمار گھوڑے پر چڑھ کر آیا اور اس نے سمیدہ کو سروسادن سمپن سب سکھوں سے سمرید کر کے ایک اچھا گھر رہنے کے لئے دیا اس کے بعد ان کے سمست دکھ دور ہو گئے یہ تھی پرمایہ قدسی ورد کی قطعہ ہری پریمیوں اگر آپ میں بھی شردہ بھاؤ اور شریر میں ورد رکھنے کی سامرت ہے تو آپ بھی اس پرمایہ قدسی کے ورد کو جرور رکھئے اور ماں لکشمی ہری پریمیوں آپ کو یہ پرمایہ قدسی کی ورد قطعہ کیسی لگی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور کمنٹ جرور کیجئے دھریا واد ہری پریمیوں جائے سری کریشنا